اسلام علیکم ویڈیو اور آج کی اس ویڈیو کو اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ سیمسانگ نے ایک نیا موائل پون لانچ کیا ہے اور اس کی سپیسیفکیشنز کیا ہے اور اس کی براز کیا ہونے والی ہے اور کیا آپ کو وہ موائل بائی کرنا چاہیے یا نہیں تو اس ویڈیو کو سٹارٹ سے لے کر لاستر دیکھیں گا اور میرے چینل کو لاجمی سبسکرائب کر لیجی گا کیونکہ میں اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے ہمیشہ لے کر آتا رہتا ہوں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں موائل فون کے بارے میں تو موائل فون جو ہے وہ جے ایٹ انفینٹی ڈیزائن ہے تو دیکھنے میں کافی خوبصورت موبائل لانچ کیا ہے سیمسانگ والوں نے اور اس کی جو پرائز ہے وہ تقریباً 32000 رپے کے قریب ہونے والی ہے اور انڈیا کے اندر اس کو لانچ کر دیا گیا ہے اور پاکستان کے اندر بھی اس کو جلد ہی لانچ کر دیا جائے گا تو اگر آپ اس کے ڈیزائن کی بات کریں تو کافی خوبصورت ڈیزائن ہے اور سب سے بڑی جو اپ ڈیٹ اس کے اندر آئی ہے وہ اس کے بیک سائٹ پر ڈول کیمرہ ہے جو کہ میڈ ریج کے اندر سیمسانگ نے اس کو انکلوڈ کیا ہے جیسا کہ آپ پہلے جانتے ہوں گے کہ ہائی رینج موبائل جو ہیں سیمسانگ کی طرف سے ان میں بھی بیک کیمرہ کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر ڈیوال کیمرہ موجود نہیں ہوتا تھا لیکن اب یہ بہت اچھی بات ہے کہ میڈ ریج کے اندر بھی ڈیوال کیمرہ کو انکلوڈ کر دیا گیا ہے اور یہ جو ڈیوال کیمرہ ہے یہ کافی اچھا کیمرہ لگ رہا ہے کیونکہ سپیسیفکیشنز کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر سولہ میگا پکسل کا مین شوٹر ہے جس کا اپرچر ایپ ون پنٹ سیمن ہے یہ کافی اچھا پھئرچر کے ساتھ آتا ہے کیمرے اس کے اس کے اندر لگیئے KENNETH کی انکلوڈ کیا گیا ہے تو اگر بات کریں تو کافی اچھے کیمراز کو انکلوڈ کیا گیا ہے کافی اچھے کیمراز جو ہیں اس کے اندر لگائے گئے ہیں میڈ رینج کے حساب سے اور اگر ہم اس کے اب ڈسپلی کی بات کر رہے ہیں تو اس کا ڈسپلی جو ہے وہ چینج کا ہے اور ایچ ڈی پلس اس کا ڈسپلی ہونے والا ہے تو ڈسپلی جو ہے وہ بھی کافی اچھا ڈسپلی ہے لیکن یہاں پر اگر ہم بات کریں اس کے پروسیسر کی تو اس سے میں کچھ مطمئن نہیں ہوں کیونکہ وہ پرائزر کے حساب سے جو ہے وہ کم ہے کیونکہ اس کا سناپ ڈرائگن جو ہے وہ فور ففٹی رکھا گیا ہے پروسیسر جو کہ کم ہے پرائزرینج کے حساب سے تو اگر اب ہم اس کے رام اور روم کی بات کر لیں تو اس کے جو رام ہے وہ چار جی بی ہے اور جب اس کی روم ہے وہ سکسٹی فور جی بی کے قریب ہے اور یہ بھی کافی اچھی ہے اور کافی سیٹسفائنگ ہے اس پرائزرینج کے اندر صرف پروسیسر کا تھوڑا مسئلہ ہے وہ تھوڑا کم ہے اور اب یہ جو مبائل ہے یہ پاکستان کے اندر لانچ ہونے ہی والا ہے یا لانچ ہو گیا ہوگا انہی دنوں کے اندر اس میں لانچ ہونا ہے تو یہ کافی اچھا مبائل ہے کافی اچھی آپشن ہو سکتی آپ کے لیے 32 دار اپے کے قریب اور یہاں پر اگر اس کے باقی سپیسپیکیشنز کی بات کر لی جائے تو اس کے اندر جو اڈرائیڈ کا سوفٹ ویر ہے اس کے اندر جو بیٹری انکلوڈ کی گئی ہے وہ 3500 ایمی اس کی بیٹری اس کے اندر انکلوڈ کی گئی ہے جو کہ اس چھے انچ کے لیے کافی اچھی رہنے والی ہے اور کافی اچھی آپ کو بیٹری بیک اپ دے گی اس کے اندر ایک اور اچھی بات یہ ہے جو اس کا ڈسپلی ہے وہ 18 ریشو 9 کا ڈسپلی ہے جو کافی خوبصورت لگتا ہے اور اس کے اوپر بھی منشن کیا گیا ہے جی ایٹ انفینٹی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو انفینٹی ڈیزائن ملنے والا ہے جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ سیمسانگ نے بھی اپنے میڈ رینج کے اندر انفینٹی ڈیزائن کو انکلوڈ کرنا شروع کر دیا ہے بس ایک سناپ ڈرائگن 450 کا تھوڑا مسئلہ ہے پروسیسر کا کیونکہ باقی کمپنیز جو ہیں وہ اس رینج کے اندر کافی اچھے پروسیسر کو ڈالتی ہیں موبائل کے اندر لیکن سیمسانگ جو ہے وہ پتہ نہیں کیوں میڈ رینج کو جو ہے وہ کسی خاتے میں نہیں لاتا وہ کافی بکار موبائل جو ہے وہ اس رینج کے اندر لے کر آ رہا ہوتا ہے تو یہ موبائل جو ہے اس سے میں کافی اعتق سیٹسفائے ہوں لیکن اس کا پروسیسر جو ہے وہ تھوڑا کم ہے باقی موبائل فون کافی اچھا ہونے والا ہے تو آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس موبائل کے بارے میں کافی انفرمیشن ملی ہوگی تو میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ